موسیقی پرابو کے نام کی تاریخ ہو سب سے پہلے ہم بھجن سے ہی تھا تھتر اس کے وائی سوچن پر دھیان کریں گے اس میں دونوں پرمیشو پر وشواس کرنے کے بارے میں اور پرمیشو پر بھروسہ کرنے کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے وشواس نہیں کیا اور نہ ہی اس پر بھروسہ رکھا دونوں الگ الگ ہیں believing even devil also believes there is a god and even where devil trembles وشواس کا نگارت ہے شیطان بھی پرمیشو پر وشواس کرتا ہے اور تھر تھراتا ہے read read james 2 19 یاکوب دوسرا دھائی اس کا انیس وچن so believing even devil also believes and trembles تمہیں وشواس ایکی ایکی پرمیشو رہے تو اچھا کرتا ہے دوسرا آتما بھی وشواس رکھتی ہیں اور تھر تھراتی ہیں devil believes there is a god a living god and trembles وشواس کرنا شیطان بھی پربو پر وشواس کرتا ہے اور تھر تھراتا ہے but that belief of the devils do not do any or does not do any good the demons continue to be demons شیطان وشواس کرنا اس کو کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے وہ تو پھر بھی دوسرا آتما ہی بنے رہتا ہے but what is trusting in god پرنتو پرمیشو پر دھروسہ رکھنے کا کیا ارث ہے believing is god say god is able to do anything وشواس کرنے کا ارث ہے کہ پرمیشو کچھ بھی کر سکتا ہے we all may believe ہم سب وشواس کرتی ہیں even non-christians may believe oh god is able to do all things what is trusting in god پرنتو پرمیشو پر دھروسہ رکھنے کا کیا ارث ہے god is able to do everything for me پرمیشو میرے لئے سب کچھ کر سکتا ہے god will do everything for me پرمیشو میرے لئے سب کچھ کرے گا that is trusting in god وہ ہی پرمیشو پر بھروسہ رکھنے کا ارث ہے that makes all the difference اسی میں سب کچھ انتر آتا ہے any of us believe that there is a god and god is able to do anything but trusting in god means god will do everything for me پرمیشو پرمیشو بھروسہ رکھنے کا ارث ہے پرمیشو میرے لئے سب کچھ کرے گا اس سو سو تک آنے کے لئے ہم اپنے پرمیشو کو ویکتی روپ سے جاننا چاہیے جدی سچ میں ہم اپنے پرمیشو کو جانتی ہیں تب ہم اس پر بھروسہ رکھ سکتے ہیں اب میں برد سیم بینجیمین پر کیسے وشواس کر سکتا ہوں آپ اپنی ماں کو جانتی ہیں کیا نہیں جانتے اس لئے آپ ان پر بھروسہ رکھتے ہیں یہ بچے اپنی ماں پر بھروسہ رکھتے ہیں کیا اس پات کی چندہ کرتے ہیں میں واپس آنے سے میری ممی دوپیر کا کھانا بنائی کیا ان کو کو شک رہتا ہے بچوں کا تو منی ہا نہیں ہا تو اپنے ہی کام کرتے ہیں تو they don't have any doubt whether the mother will give lunch or she will eat everything and will leave the pot in ki none of these children have any doubt about that they don't have any worry about it because they trust the mother so we must know our God then only we will be able to trust Him جسی بان دی ایک طرف سے دوسری طرف تک اور اس پر چلنے لگا کیوں دیکھنے میں بہت ہی بھنکر بات تھی یدی پھسل گیا تو نیاگرہ فالس میں گر جائے گا جب دوسری بار وہ واپس مڑ کے جانے والا تھا جو سارے درشک چپ چاپ اسے دیکھ رہے تھے ان سے اس نے پوچھا کیا آپ وشواس کرتی ہیں کس رسی پر میں واپس چل کے جا سکتا ہوں سب کہنے لگے ہاں ہم وشواس کرتے ہیں کہ آپ رسی پر چل کر جا سکتا ہوں سب کہہ رہے تھے ہاں ہم وشواس کرتے ہیں کہ آپ رسی پر چل کر جا سکتے ہیں پرنتو مجھے آپ پر بھروسہ نہیں کہ میں آپ کے کاندھی پر بیٹھ کر جا سکتا ہوں ہم وشواس کرتے ہیں پرنتو بھروسہ رکھنا وہ پریاؤگک ہے آج صبح ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے پرمیشور پر بھروسہ رکھیں جب تک ہم اپنے پرمیشور کو ویکتگت روپ سے نہیں جانیں گے ہم ان پر بھروسہ نہیں رکھ پائیں گے نیا جنم پرابت کرنے سے پہلے میں نے سوچا پرمیشور ایک ملٹری کے تانہ شاہ کے سمان ہے میں اس پرمیشور سے بہت ڈرتا تھا میں کچھ کلٹی کرنے سے وہ ایک چھرہ مجھ پر چھوڑے گا اور میرے سر کو اڑا دے گا دیو پرمیشور تو بہت بھی بھنکر ہے مجھے پرمیشور کے بارے میں ایسی سمجھ تھی جب میں چھوٹا تھا میں بہت ہی شرارتی تھا میری ممی کلو کے گچھو کو اندھیرستان میں رکھتی تھی کہ وہ پک جائیں اور پکنے سے پہلے میں اس کمرے میں جا کے جو پک جاتے تھے انہیں کھا لیتا تھا اور ان کا چھلکا وہیں کمرے میں پھیک کے آ جاتا تھا ایک دن جب میں ایسا کر رہا تھا میری ممی نے مجھے پکڑ لیا وہ مجھے ٹاٹنے لگی یہ جو کلے کے گچھی ہیں وہ سینٹ انتونی کے چرچ میں بھینٹ کے روپ میں جا رہی ہیں تم اسے کھانے سے سینٹ انتونی آ کر تمہارا گلہ گھوٹ دے گا میں سینٹ انتونی سے بہت ڈرتا تھا وہ اندھیرے کمرے میں جا کے پھر میں نے کھلے کھانا چھوڑ دیا ایسا نہیں کہ میں کھانا نہیں چاہتا تھا میں سینٹ انتونی سے بہت ڈرتا تھا اور آپ کو ہوا چلنے کے سمیں مجھے سوچنے لگتا تھا شاید سینٹ انتونی آ رہا ہے آ کے میرا گلہ دبا دے گا پر میشو کے بارے میں مجھے ایسی سمجھ تھی اور اس طرح سے وہ ڈرتا تھا جیسی کہ وہ کوئی آتنک وادی ہو کئی پینکوستر لوگ بھی ایسی ہیں وہ سوچتے ہیں کہ پر میشوار تو ایک آتنک وادی کے سمان ہے نہیں تو ایک میلکی کے تانا شاہ کے سمان تم کچھ بھی کلتی کرنے سے بندوق سے تمہاری گردن اڑا دوں گا یدی آپ اپنے پر میشو کے بارے میں ایسا سوچتی ہیں تو پھر آپ ان پر بھروسہ نہیں رکھ سکتے یدی آپ کسی بیکتی کو چانتے ہیں وہ بہت پیار کرنے والا ہے وہ بہت ساہتہ کرنے والا ہے ایسے بیکتی پہ تو آپ بھروسہ کر سکتے ہیں ہمارے پر میشو کے بہت سارے نام ہیں انہیں سورگی پتہ کہتی ہیں وہ ہمارا دلہ ہے چروہا ہے وہ شارن کو غراب ہے وادیوں کو سوسن ایسے کتنے نام ہیں ان سم میں سے ہمارے پر میشو کے لیے ایک بہت ہی میلکھا نام ہے اب یہ چروہ ہم اس پر ادھیان کرنا چاہتی ہیں وہ ہمیں پر میشو پر بھروسہ کرنا سکھائے گا پھر آپ پر میشو کے سندر نام کے بارے بھی دیکھتی ہیں جب ابراہم یہ نیان میں وجہ ہو گیا تب یہوہ نے اس کو درشن دے کر کہا میں سرف شکتی مان ایشور ہوں میری اپستتی میں چل اور صد ہوتا جا یہ جو شبد ہے سرف شکتی مان اس کا جو مول باشا میں شبد ہے وہ ہے ایل شدائی پر میشور کیا آپ جانتے ہیں ایل شدائی کا اردھ کیا ہے میں سوچ ہوں آپ میں سے سب کو اس اردھ کو جانتے ہوں گے مان سمان پر میشور میں مان سمان پر میشور ہوں میری پستی میں چل اور صد ہوتا جاؤ اور ایک ماں کبھی بھی اپنے بچے کو اپنے پیچھے چلنے کے لیے نہیں کہے گی یدی ایک بچہ ماں کے پیچھے چلے گا تو ماں اسے دیکھ نہیں پائے گی وہ ماں اسے اس پر دھیان نہیں رکھ پائے گی جدی بچہ آگے چلنے سے ہمیشہ اس کو بھر وہ دھیان رکھ سکتی ہے میں ماں سمان پر میشور ہوں میری اپستی میں چل اور صد ہوتا جاؤ یہ شب بہت ہی سندر ہے ابراہم کو تو کوئی سنتان نہیں تھی اور اس کو حاجرہ سے ایک سنتان اٹھپن ہوئی تھی کنتو وہ اس کا بارس نہیں تھا وہ بہت ہی زیادہ بزرگ تھا نینیان میں بھرش کا تھا وہ اپنے ماتر بھومی سے بہت ہی دور تھا اس نے اپنے لیے کوئی گھر بھی نہیں بنایا اس کا بھتیجہ تھا وہ بھی اسے چھوڑ کے لوب چھلا گیا تھا اس کی پتنی بھی بہت بڑی تھی اسے سنسار میں آشا رکھنے کیلئے کچھ بھی نہیں تھا اور تب پر میشور نے اسے کہا ابراہم تجھے ڈننے کی اوشرتہ نہیں ہے میں تیرا ماں سمان پر میشور ہوں اور میں تجھے صد کروں گا آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے ممی پر بھروسہ رکھ سکتے ہیں آپ جانتے ہیں اس نے آپ کے لیے بہت ادھی کشت اٹھایا اور آپ کا پالن پوشن کیا وہ یہ بواسکتہ ہے dear dear children of god that is true about your loving christ he is preferred more than any human being in this world for you اس نے اسنسار کوئی بھی بیکٹی کشت نہیں اٹھا سکتا اتنا آپ کے لیے کشت اٹھایا یادی آپ اس پرتوی پر ایک ہی بیکتی ہوتے تو بھی وہ آپ کے لئے کشت اٹھا کے مرتا آپ ایسا نہیں لینا چاہیے کہ یشو سارے سنسار کے لئے مر گئے پھر اس کا آپ کے لئے کوئی ارث نہیں رہے گا آپ جانا چاہیے کہ یشو بیکتی کا دروپ سے میرے لئے مر گئے اسی کم اسی میں سب کچھ اندر آتا ہے وہی ہم گلتیوں دو کے بیس میں پڑتے ہیں میں مسیح کے ساتھ روز پر چڑھایا گیا ہوں اور میں جیویت نہ رہا پھر مسیح مجھ میں جیویت ہے اور میں شریف میں اب جو جیویت ہوں تو کہ بل اس مشواہ سے جیویت ہوں جو پرمیشوں کے پتر پر ہے جس نے مجھ سے پریم کیا اور میرے لئے اپنے آپ کو دے دیا ان شکتوں کو دے کے جس نے مجھ سے پریم کیا اور اپنے آپ کو میرے لئے دے دیا پریے پرمیشوں کے بچے اسی بچوں سے آپ کے چیور میں انتر آتا ہے اس نے مجھ سے پریم کیا ہم سے پریم نہیں اس نے مجھ سے پریم کیا اور میرے لئے اپنے آپ کو دے دیا یدی وہ میرے لئے مر گیا وہ آج میرے لئے جیویت بھی ہے ایک بار اگمانی اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے ایک ہی وشی کے لئے میں جیویت ہوں اور میں تیرے لئے جیوان جی رہی ہوں وہ یہشو کے ساتھ یہ بات بلکل سچ ہے جا جدی ایشو آپ سے بولنے سے وہ آپ سے کہے گا میرے بچے آج میں تو آج جو میں جیویت ہوں میں کہ اول تیرے لئے جیویت ہوں وہ ماں سمان پرمیشور ہے آپ اپنی ماں کے ساتھ بارے میں جب سوچتے ہیں وہ کتنا دھیان کرتی ہے کتنا آپ سے پریم کرتی ہے کیا آپ کو اس کے پریم کے بارے میں کچھ شک ہے کیا آپ سوچتے ہیں آج جو اس نے مجھے بوجن دیا اس میں کچھ زہر ڈال کے دیا نہیں آپ ایسا نہیں سوچیں گے آپ ایسا کبھی بھی نہیں سوچیں گے آپ جانتے ہیں کہ ماں آپ کے لئے سب کچھ اچھا ہی دیتی ہے یہ جانو جدی آپ نے اپنے پرمیشور پر گھروسہ رکھنا ہے آپ اسے ماں سمان پرمیشور ہوکے ہی جاننا چھئے ہیں وہی ہم یہ شائع انچاس ادھیا ہے انچاس کا انلیس کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ماتا اپنے دوپیوے بچے کو بھول جائے اور اپنے جنمائی ہوئے لڑکے پر دیا نہ کرے ہاں وہ تو بھول سکتی ہے پرنتو میں تجھے نہیں بھول سکتا اگلا بچن بھی دیکھ میں نے تیرا چتر اپنی ہتھیلیوں پر خوز کر بنایا ہے تیری شہر پناہ صدیر میری ڈشٹنگ میں سامنے پنی رہتی ہے کیا ایک ماں آپ نے دوپیوے بچے کو بھول سکتی ہے یہ بھی آپ کو دس بچی ہیں آپ ایک لمحہ کے لیے شہر جو کئی بچے بڑے ہوگے انہیں بھول سکتی ہیں تو یہ دیا آپ کا کوئی دودھ پیا وہ بچہ ہے آپ اسے نہیں بھولیں گے جب بچہ روے تو آپ جانتے ہیں وہ دودھ کے لیے رو رہا ہے وہ بچہ سونا چاہتا ہے کیا ایک ماں اپنے دودھ پیے ہوئے بچے کو بھول سکتی ہے عام طور سے ایک ماں اپنے دودھ پیے ہوئے بچے کو بھول نہیں سکتی یدی ماں کو کام پہ بھی جانا ہے تو پرانت کام سے آنے کے بعد وہ ماں کیا کرتی ہے کیا ماں پہلے جا کے اپنے لیے ایک پیالا چھائے بناتی ہے نہیں تو جا کے پہلے وہ نہا کے آتی ہے سب سے پہلے ماں کیا کرتی ہے سب سے پہلے جا کے اپنے بچے کو اٹھاتی ہے اور جو بچے کو چہیے سب سے پہلے وہ ماں وہی کرتی ہے وہی ایک ماں کا سبھاؤ ہے کیا ایک ماں اپنے دودھ پیے ہوئے بچے کو بھول سکتی ہے کہ وہ اپنے گھر اپنے بچے پر دیاں نہ کریں آہ وہ تو بھول سکتی ہے پرانتو میں تجھے کبھی نہیں بھول سکتا کتنی باری آپ نے سوچا ہم سوچتے ہیں کہ پر میشوان مجھے بھول گیا نہیں پر میشوان مجھے بھول نہیں سکتے کئی بار بچہ ماں کو بھول سکتا ہے بچے کو کھیلنے کے لئے کھلوانا دینے سے کھیلتے کھیلتے شاید وہ اپنے ماں کو بھول سکتا ہے تن تو ایک ماں اپنے بچے کو کبھی نہیں بھولتی وہ ہی ہمارے یشو کا سبھاگ ہے اس نے وائدہ کیے میں نہ چجھے کبھی چھوڑوں گا نہ کبھی تیاغوں گا سب کوئی ایسے لینا چاہیے وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور آج بھی میرے لئے جیوی تھے آپ میں سے کہی ہوں کہ ماں کی شہد رتھی ہو گئی ہوگی آپ میں سے کہی ہوں کہ ماں دورستان میں ہوں گی آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی تن تو آپ کے لئے ایک ماں سمان پر میشور ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے ہمیشہ وہ آپ کو اٹھائے رہتا ہے بہت سارے پر میشو کے بچے یشو کو ماں سمان پر میشوروں کے نہیں جانتے اور ایک کروڑوں ماں ایک ساتھ مل کر پیار کرنے سے بھی بڑھ کر ہمارا یشو ہم سے پیار کرتا ہے آپ جانا چھئے کہ ساری سنسار کے ماں کے پریم کو ملا کے دیگنے سے بھی یشو آپ سے ادھیک پریم کرتا ہے موسیقی 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 تب آپ پھر کسی باپ کے بارے میں چندہ نہیں کریں گے ایک چھوٹا بچہ کبھی بھی اس بارے میں چندہ نہیں کرتا کہ کل میری ماں مجھے دودھ دے گی کے نہیں اس بچے کو اپنے ماں کے بارے میں بلکل بھی کوئی شک نہیں ہے وہ بچہ بلکل چندہ نہیں کرتا کہ کل میری ماں مجھے کھانا دے گی کے نہیں وہ تو ماں کی چندہ ہے جدی ایک بچہ ایسے چندہ کرتا ہے مجھے معلوم نہیں کل میری ماں مجھے کھانا دے گی کے نہیں اور سو نہیں پاتا وہ بچہ بلکل سمانے نہیں ہے یہ برمیشوں کی بچوں کے ساتھ بھی باپ بلکل سچی ہے اس لئے ربو کا وچن کہتا ہے اپنے سارے بوجھ اس پر ڈال دو کیونکہ اسے تمہارا دھیان ہے سان پیٹرس کہتا ہے اپنے کچھ بوجھ دیں پر ڈال دو کیونکہ اسے تمہاری چندہ ہے کہیں سارے پرمیشو کے بچے ہبشے کے بارے میں چندہ کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ماں سمان پرمیشو اور ایل سکھ دائی پرمیشو کو نہیں جانتے جیدی آپ اسے جانیں گے جیسا دانیل کہتا ہے جو اس کو جانتی ہیں وہ بل بنت ہو کے بڑے بڑے کام کریں گے مجھ یاد ہے کہ جو پتا ہے وہ بلکل سیڈی کے نیچے کھڑا تھا اور وہ جو چھوٹا لڑکا ہے وہ سیڈی کے بلکل اوپر کھڑا تھا وہ جو بچے ہے وہ سیڈی کے اوپر سے نیچے وہ کود گیا اس نے ایسا کیوں کیا وہ چانتا تھا کہ اس کے پاپا نیچے کھڑا ہے وہ اسے پکڑ لے گا وہ لڑکے نے اپنے باپ سے پہلے نہیں بتایا پتا جی میں کودنے والا ہوں جنت اس نے اپنے پتا کو نیچے کھڑے دیکھا اس کے لیے وہ کود آئے بہت بڑی آنند کی بات تھی پھر وہ پیچھے مڑ کر بھاکے اوپر گیا پھر وہ وہاں سے کودتا ہے کیوں کیونکہ وہ جانتا اس کا پتا اسے پکڑ لے گا کیونکہ وہ اپنے پتا پر بھروسہ رکھتا ہے کیا آپ جانتے ہیں آپ کا پرمیشور آپ کی ماں سے بھی بڑھ کر ہے آپ اپنی ماں کو جانتی ہیں جب آپ اپنی ماں کو جانتی ہیں کئی ماں ایسی بھی ہیں جو اپنے بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں پرانتو پرابو کا بچن کہتا ہے کیا یہ ہو سکتا ہے کی کوئی ماں اپنے دودھ بھی ہیں بچے کو بھول جائے پرانتو میں تجھے نہیں بھولوں گا پرابو کہتا ہے آپ کی جو چھنٹیں آپ کی سمسیاں کے کارن نہیں ہیں آپ کی چھنٹیں یہ ہیں کہ آپ نہیں چانتے کہ آپ کا پرمیشور ایل شدائی ہے ہمارا ایل شدائی پرمیشور ہمارے لئے سرسریشت دینا چاہتا ہے جب شدائی مشیق اور ابیدنگو آکے بھٹے میں تھے جب انہیں آکے بھٹے میں فین دیا گیا پرمیشور نے کیا کیا پرمیشور کو بھیج کر شدائی مشیق اور ابیدنگو کو آکے بھٹے میں سے بچا سکتا تھا پرمیشور نے کیا پرمیشور نے کیا کیا وہ سیدھے آگ میں نیچے اٹھر آئے اور آ کر انہیں چھوڑایا وہ ماں کا سبھاو ہے مالی جی آپ سنتے کہ آپ کا بچہ کچھن میں رو رہا ہے آپ کے بچے کا ہاتھ ہوگا چوپے جل گیا اور آپ کے گھر میں آپ کے لئے دس نوکر ہے so you tell one of the will you tell one of the servants to go and rescue your child کیا آپ اپنے کسی ایک نوکر کو کہیں گے کہ جا کر بچے کو بچاؤ will any mother do that کیا کوئی بھی ماں ایسا کرے گی so many mothers seated here وہ ساری ماں لوگ یہاں بیٹھے ہیں what do you say آپ کیا کہتی ہیں no you will run نہیں آپ بھاگ کر جائیں گی I don't want any servants to go I want to go and rescue my child that is the mother's nature یہ ماں کا صبح ہے perhaps if you are a stepmother you may send a servant I don't know کہتی ہیں آپ تو تہلی ماں ہونے سے شاید آپ کی سے نوکر کو بھیج دیں گی or perhaps if you are a mother-in-law you may do that کہتی ہیں کہ آپ صاف ہوں تو ایسا کریں گی you are a real mother you won't do that کہتی ہیں کہ آپ صحیح ماں ہیں تو کبھی بھی ایسا نہیں کریں گی you will straight away go and rescue your child آپ سیدھے جا کر اپنے بچے کو وہاں سے بچائیں گی delivered once that is what the mother like god did for شدرد میشنی اور آبید نگو پریے جنو وہ یہ ماں سمان پرمیشوہ نے شدرد میشنی اور آبید نگو کے لئے کیا the very god came into the right into the fire وہ پرمیشواری سوہ میچھے آگ میں اتر آیا کن نگو کے نگو کے نگو بس پرمیشوہ we put three people into the fire there is one fourth one like the son of god اور راجہ نگو کے نگو بہت یہ چمبیت ہو گیا ہم نے تو تین جنوں کو ڈالا تھا ابھی چاہر لوگ ہیں اور چوتے کا صدرش پرمیشو کے پتر کے سمان ہے child of god maybe you may be going through a fiery trial today پرمیشو کے پہرے بچے شہد آج آپ ایک اکنی مہ پریشہ میں سے جا رہی ہوں گے you are not alone there وہاں پر آپ اکیلے نہیں ہے you are elshadai mother like god is with you آپ کا elshadai maa سمان پرمیشوہ آپ کے ساتھ ہے we promised i will never leave you nor forsake you اس نے وعدہ کیا ہے میں نہ تجھے کبھی چھوڑوں گا اور نہ تیاغوں گا for the time of your throbation time آپ کے کشہ اور پریشہوں کے سمیں میں if your mother is alive and she knows about it یدھی آپ کی ماں زندہ ہونے سے اور اسے اس کے باپ کے بارے میں جاننے سے will not she come and comfort you کیا وہ آ کر آپ کو تسلیح نہیں دے گی we are reading the bible Isaiah 66 verse 13 وہی ہم یہ شاہ 63 کے تیرہ میں پڑھتی ہیں i say mother comforts will i comfort you جس پرکار ماں تاپنے پتر کو شانتی دیتی ہے ویسی میں بھی تمہیں شانتی دیتا ہوں تم کو یہ رشن میں ہی شانتی ملے گی your god's comfort is like your mother comforting جیسے ماں تسلیح دیتی ہے میں تمہیں ویسے تسلیح دوں گا i will experience how the mother is comforting you کہ آپ نے کبھی انوباب کیا آپ کی ماں آپ کو کیسے تسلیح دیتی ہے in my childhood i had lot of sicknesses بچپن میں میں مجھے بہت سارے بیماریاں کی and quite a number of times i will be in sick bed اور اکثر میں بیماری کے بستر پر ہی ہوتا تھا almost everyday i had to go to hospital لگ بگ ہر دین مجھے hospital جانا پڑتا تھا one thing i really enjoyed صندوق ایک بات میں میں سچ میں بہت آنندیت ہوتا تھا whenever i am sick my mother will be around me and i really enjoyed that جب کبھی میں بیمار ہوتا تھا میری ممی میرے آسپاس ہی رہتی تھی اور اس بات سے میں بہت خوش ہوتا تھا we are four children ہم تو چار بچے ہیں and she has to take care of the other three children also اسے باقی تین بچوں کی بھی دیکھوال کرنی پڑتی تھی but one thing i really liked ایک بات مجھے بہت پسند تھی when i am sick my mother will be all the time around me too whatever i ask mother will be جب میں بیمار ہوتا تھا میری ممی میرے پاس ہی رہتی تھی جو کچھ میں کہتا تھا وہ سب کچھ کرتی تھی mother's comfort is something special باقی جو تسلی ہے وہ کچھ بیشیش ہے and then i am sick whatever food i insist my mother will give other time she may not be جب میں بیمار ہوتا تھا جو کوئی میں بھوجن چاہتا تھا وہ ہی دیتی تھی دوسری سمیں میں تو نہیں دیتی تھی so in one sense i enjoy to be sick ایک لیتی سے کہنے سے بیمار ہونے کی سمیں میں بہت خوش ہوتا تھا because i know she will neglect all the other three children and she will be all the time around me کیونکہ میں جانتا تھا وہ باقی تینوں بچوں کو چھوڑ کر سارا سمیں میرے ہی پاس رہیں گی am i same to confess one thing ایک بات اقرار کرنے میں مجھے شرم آتی ہے after i get healed also sometimes i pretend to be sick and remain in the bed why why at least some more time my mother will be around to comfort me so i say mother comfort her i will so god is a mother like her he is always with you he does not slumber nor sleep oh what a beautiful experience in second world war time in Britain there was one godly lady when the bomb dropping siren was going on they were all supposed to go to the bomb shelter in this bomb shelter that old lady they couldn't see so they told her the bombs might have been dropped and she must be dead next morning they saw her in the street what happened how did you survive you didn't come to the bomb shelter you know what she have replied my god says that he does not slumber or sleep so why should two people keep awake my god told that he will keep awake so let me sleep so i slept well in my house because my lord was waking and watching over your mother like god is watching over you do you know that you know that you know that your mother like god is watching over you do you know that we do not realize that therefore they don't trust the lord a post you take this way literally your mother is god you literally some people take some religions father or mother is god so one minute just to think your mother is the true living god all power and authority in heaven and on earth your mother is the true living god your mother is the true living god your mother is the true living god only for one minute i am really your mother is the true living god اس کے پاس سارے دھن اور ویبھو ہے ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کو اپنے بھوشی کے بارے میں کوئی چھنٹا ہوگی کیا آپ کو اپنے بھوشی کے بارے میں کوئی چھنٹا ہوگی کیا شیطان آکے میرا گلا گھونٹ دے گا کیا بھوشی میں مجھے کھانا ملے گا کہ نہیں میرے بچوں کا کیا ہوگا یدی آپ کی ماں آپ کا عشور ہے تو آپ بلکل بھی چھنٹا نہیں کریں گے ہاں میری ماں میرا عشور ہے میرا فرمیشو میری لیے سب کچھ اپلک کر کے دے گا یدی آپ کو ایسی سمجھ ہے تو یہ بات ایک بہت بڑے راپ میں ہمارے پرگو یشو مسیح کے ساتھ بلکل صحیح بیٹھتی ہے آپ کی ماں کبھی بھی آپ کے لیے تو مری نہیں جیسے یشو نے کشت اٹھایا آپ کی ماں نے تو آپ کے لیے اتنا کشت نہیں اٹھایا آپ کے ماں سمان عشور کا پرہیم ساری ماں کے پرہیم سے بڑھ کر ہے اب آپ اپنے بھوشی کے بارے میں بلکل چھنٹا نہیں کریں گے اپنے بھوشی کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں ماں سمان پرمیشو اور پرگو کے بچن میں کیا کہتا ہے بچن ایک سو انتالیس اس کا سترہ اور اٹھارہ بچن ایک سو انتالیس کا سترہ اور اٹھارہ اور میرے لیے تو یہ ہی شور تیرے وچار کیا ہی بھو ملی ہیں ان کی سنکیا کا جوڑ کیسا بڑا ہے یدھی میں ان کی گنتی کروں تو وہ بالوں کے کنکوں سے بھی عدیت ہے جب میں جا کرتا ہوں تب ہی تیرے سنگ رہتا ہوں تیرے وچار میرے لیے کیا ہی بہو ملی ہیں آگ جو سمندر کے بالوں کے کنکوں کو گھننے ہی سکتے ہیں ویسی وہ گھنٹی میں اسنکھے ہیں ویسی ہی پرمیشو کے سارے وچار ہمارے پرتی ہیں پرمیشو کے پیارے بچے کے آپ اس بات کچھ سمجھ پاتی ہیں آپ کا پرمیشو ہمیشہ آپ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے ابھی پرمیشو کیا سوچ رہی ہے وہ آپ کے بارے میں سوچ رہی ہے میرے بچے کو کیسے آنشش دوں میرے بچے کو کیسے آنشش دوں میرے بچے کو آر بھی آتی کیسے آنشش دوں کیسے بھوش میں میں اپنے بچے کو آنشش کروں بچے کو کیسے بھوش کو دھنے بناوں پرمیشو کا وچن کہتا ہے کہ پرمیشو کے بچار آپ کے پرتی بھلائی کے نہیں پرنتو بھلائی کے لیے ہیں اور انت میں آپ کی آشا پوری ہوگی گرمیشو 29.11 says that the thoughts that thoughts God has got for you are thoughts of peace are not of evil یہ اکمیہ 29.11 چونکہ یوہ کی یہ وانی ہی ہے کہ جو کلتنائے میں تمہارے وشے کرتا ہوں انہ میں جانتا ہوں رہانی کے نہیں ورن کشل ہی کی ہے اور انت میں تمہاری آشا پوری ہوگی God's thoughts towards you are the thoughts of peace to give you a glorious end for you آپ کے پرتی بھرمیشو کے بچار کشل کی ہیں کہ آپ کو آپ کی تاکہ آپ کی آشا کو پورا کریں آپ کی ماں آپ کے لیے سب کو سرس ریشت دینا چاہتی ہے جیدی آپ کی ماں کل کا پرانا کھانا کھانے سے بھی وہ آپ کے لیے بلکل تازہ بھوجن دے گی کہ یہاں پر کوئی ایسی ماں ہے جو سرم تازہ بھوجن کھا کے اپنے بچے کو پرانا بھوجن دے گی کہ یہاں پر کوئی ایسی ماں ہے تو ہاتھ کڑا کریں کوئی بھی ماں کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی ماں ہمیشہ اپنے بچوں کو سب کو سرس ریشت دینا چاہتی ہے آپ کا ماں سوما ان پر میشو اور آپ کی ماں سے بھی بڑھ کر ہے مجھے یاد ہے کہ میری ماں بزار میں گئی جب وہ واپس آئیں تو جب بس سے اتریں تب بارش ہو رہی تھی جب وہ واپس آئیں جب بس سے اتریں تب بارش ہو رہی تھی اور ان کے ہاتھ میں ایک چھتری تھی جو میری چھوٹی بہن کے لیے لے کر آئیں تھی بچ میں نے دیکھا میری ماں نے اس چھتری کو نہیں کھولا وہ گھر میں بھیگی ہوئی ہواسطہ میں واپس آئیں میں نے ان کی اور دیکھا میں اپنی بیٹی کو بلکل نہیں چھتری دینا چاہتی تھی وہ پلاسٹک کور سے چھتری نکال کے اپیوگ کرنا نہیں چاہتی تھی جیدی میں ان کے ستھان میں ہوتا تو نیشے وہ چھتری اپیوگ کر کے اپنی چھوٹی بہن کو دیتا پرانتو ماں ایسی نہیں ہے انہوں نے بارش کو سہ لیا انہوں نے چھتری کو کھول کر اس کا اپیوگ نہیں کیا کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو بلکل نہیں چھتری دینا چاہتی تھی آپ جانتے ہیں پریے جنو ہمارے پرمیشو کا سبھاو بھی ایسا ہے وہ آپ کو سرسریشت دینا چاہتا ہے پیتہ نے ہمارے لئے سرسریشت دے دیا وہ کیا ہے وہ کیا ہے بولیے بولیے وہ کیا ہے اس نے ہمارے لئے ییشو کو دے دیا ییشو نے بھی اپنا سرسریشت ہمارے لئے دے دیا وہ کیا ہے بولیے وہ کیا ہے میں سن نہیں پا رہا اس نے اپنے سویم کا جیون دے دیا کیا وہ اس سے کچھ بہتر دے سکتا تھا پیتا نے اپنا سر سے شمارے لیے دے دیا یہشو نے بھی اپنا سروش شمارے لیے دے دیا آپ ایک منٹ جیسے میں نے کہا سوچ کر دیکھیں آپ کی ماں آپ کے ہی ایشور ہے پھر آپ اپنی ماں پر بلکل بھی شک نہیں کریں گی ہمارا پرمیشور ہماری ماں سے بھی دس ہزار گناہ بڑھ کر ہے ہمیشہ وہ ہمارے لیے سر سریشت دیتا ہے یدھی آپ اپنے ماں کے سبھاو کو جانتی ہیں یدھی اپنے ماں سے مان پرمیشور کے سبھاو کو جانتی ہیں آپ کبھی بھی چنتیت نہیں ہوں گے آپ کے گھر میں شاید کوئی روپے پیسہ نہیں ہوگا آپ کو نوکری بھی نہیں ہوگی آپ کی بہت ساری سمسیاں ہوں گی یدھی آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ماں سے مان پرمیشور ایل شدائی آپ کے لیے جھیویت ہے جب آپ جانتے ہیں کہ وہ سچ میں آپ کی چنتہ کرتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ اس کے سامنے دعائی دیتے ہیں وہ آپ کی سنتا ہے وہ درنت آپ کا اتر دینے کے لیے اپستیت ہے دو ورش پور جب میں ایک وشہستان میں کام کر رہا تھا میں ایک بہت بڑی اگنی میں پریقشہ میں سے ہو کے جا رہا تھا میں ایسی وستہ میں تھا یدھی اگلے لمحہ مجھے سہائیتہ نام ملے تو میں کہاں جاؤں گا جیسا سنگی بھجے لگنے والا کہتا ہے یدھی مجھے کبوتر سے پنک ہوتے تو میں اوڑ کے اپنے وشہستان میں چلا جاتا میرا حردے پربو کی دوہائی دینے لگا سبحی گروپ سے کہنے سے کہیں سے بھی کچھ سہائیتہ کی آشا نہیں تھی اور ہم میں سے جو سیوہ کا دکتہ جو ہم پریقشہ میں سے جاتے ہیں ہم بشواسیوں کو بتا نہیں سکتے ان سے کہہ نہیں سکتے کہ پراتھ نہ کریں کیونکہ کئی بار پریقشہیں ایسی ہوتی ہیں میں پربو کا دھنے واد کرتا ہوں اسی لمحہ میرے لیے سہائیتہ آ گئی وہ ایک بہت عدبوت ریتی سے ملنے والا اتر تھا جب آپ کا حریدے سچ میں پرمیشو کی دوہائی دیتا ہے آپ کا ماں سمان پرمیشو اور آپ کو اتر دینے کے لیے وہاں پرستوت ہے ایک ستان میں جمع سیوہ کر رہا تھا وہاں پر ایک ماں کو اس کا پہلوٹا ایک بچے کا جنم ہوا صبح اس بچے کا جنم ہوا تھا شام کے سمیں سسٹر کے ساتھ ہم ہسپٹال میں بچے کو دیکھنے گئے اس دیش میں کے بار آپ ہسپٹال میں ہی بچے کو جنم دے سکتے ہیں اور جب ہم بچے کو دیکھنے گئے وہ بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ دوسرے وارڈ میں تھا ہم ماں کے ساتھ بات کرنے لگے جیسے ہم اس ماں کے ساتھ بات کر رہے تھے ہم سن رہے تھے دوسرے کمرے میں بہت سارے بچے رو رہے تھے اچانک سے اس ماں نے اپنے بچے کے رونے کی آواز کو سنا ترنت اس نے اس سسٹر نرس سے کہا سسٹر میرا بچہ رو رہا ہے کرپے کر کے میرے بچے کو لائے میں اٹھانا چاہتی ہوں میں بہت ہی اچمبے میں پڑ گیا آج ہی اس بچے کا جنم ہوا ہے وہاں پہ کتنے سارے بچے رو رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا کتنے بچے رو رہے ہیں آپ کو کیسے پتے چلا آپ کا بچہ رو رہا ہے آپ جانتے ہیں ماں نے کیا اتر دیا جب میرا بچہ روتا ہے میں تب جان لیتی ہوں کیا یہ بات سچ ہے میں ساری ماں سے پوچھتا ہوں جب سارے بچوں کے بیچ میں جب آپ کا بچہ بھی روتا ہے اپنے بچے کی رونے کی آواز کو کیا پہچان سکتی ہیں جب آپ کا بچہ روتا ہے آپ اپنے حیدے میں کیسے محسوس کرتی ہیں کیا آپ خوش ہوتی ہیں بالکل بھی نہیں پرانتا آپ کے بچے کے لیے آپ کے حیدے میں دیا آ جاتی ہے آپ پھر آپ بچے کو اٹھانا چاہتی ہیں جب آپ کے پرمیشو کا سبھاگ ہے جب اس کے بچے روتی ہیں ہمارا پرمیشو وہاں چپ چاپ نہیں رہ سکتا جب صدرک مشیق اور ابیدن کو آگ میں انہوں نے دوہائی دی ہمارا ماں سمان پرمیشو اور ان کے واست سنکر نیشے آ گیا ایک ہستان میں بائیبل میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہشو سو رہے تھے اور اس نیند میں کیا ہوا اور ایک ناو میں اور ایک تکے کے اوپر سے رکھ کر یہشو سو رہے تھے اور وہ آنڈی طوفان بہت بہنے لگے یہاں تک کہ پانی ناو میں آنے لگا اس سے بھی یہشو اپنی نیند سے نہیں جھاگے وہ اتنی گہری میٹھی نیند میں سو رہے تھے وہ آنڈی اور لہرے یشو کی نیند کو میں بھگن نہ ڈال چکی تب کیا ہوا اس کے جو چھینے پہ وہ ان کی دوہائی دینے لگے سوامی سوامی ہم تو ناشو رہے کہ آپ کو اس کی چنتہ نہیں ہے یہشو نے کیا کیا پرانت یہشو اٹھے پھر وہ آگے سو نہیں پائے جب آنڈی اور طوفان چل رہا تھا تک تو یہشو سو گے پرانت جب ان کے بچوں نے چھلوں نے دوہائی دی تب یہشو سو نہیں پائے وہ ایل شدائی ہے آپ کا ماں سمان پرمیشور ہے جب آپ کا حریدے دوہائی دیتا ہے آپ ایسا نہ سوچیں کہ پرمیشور سورگ میں پتھر کے سمان بیٹھے ہیں وہ آپ کے حریدے کی پکار کو سنتے ہیں جب ایسا نہ سوچیں موسیقی 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 ربlington جو اگلے تھوڑے منٹوں کا جو سندیش ہوگا بہت ہی گمبیر سندیش ہوگا ابھی تک آپ نے سنا ہمارا پرمیشور ماہ سمان پرمیشور ہے یہ بہت ہی سندر سندیش ہے اور جو ڈاکٹرز ہیں آپریشن کرنے سے پہلے کاٹنے سے پہلے بھیوشی کی دھوائی دیتے ہیں کو سک دھوائی دینے سے پہلے کی کا لگانے سے پہلے میں نے آپ کو ارم بھی کچھ دھوائی کچھ بھیوشی کی دھوائی دی ہے ابھی یہ آپ کو اس سے درد ہوگا آپ کو اتنا درد نہیں ہوگا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے سے بھیوشی کی دھوائی دے دی ہے اور جیسا ہم نے سنا ہمارا یہ شو ماہ سمان پرمیشور ہے مانی جی آپ کی ماہ اس انسار کی سب سے سر سریشتھ ڈاکٹر ہے انسار میں کسی بھی ڈاکٹر سے بہت ہی اچھی ڈاکٹر ہے آپ کی ماہ آپ کے لئے مفت میں دوائی دیتی ہے چوبیس گھنٹے وہ آپ کے لئے اپلپد ہے اور کوئی جانتے ہیں آپ کی ماہ سب سے اچھی ڈاکٹر ہے اور جب آپ بیمار ہوتی ہیں اپنی ماہ کے پاس جانے کی بجائے کیا آپ کسی کسی چھوٹے کسی بیتے کے پاس جائیں گے یہ دیا پیسہ کریں گے تو اس کا ارث کیا ہے میں سوچتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا میں سوچتا ہوں کہ ایرمبیو کے وشواسی سمجھنے کے لئے بہت بھی بجیمان ہے تب ماہ کیسا محسوس کرے گی کیا ماہ یہ محسوس نہیں کرے گی میں اپنے بچے کے لئے اتنا کچھ کر گیا میں نے اپنے بچے کے لئے سروچ دیا اور میرا بچہ جانتا ہے میں اسے سب سے ادھیک پریم کرتی ہوں وہ جانتا ہے میرا بچہ جانتا ہے میں سب سے اچھی ڈاکٹر ہوں اور جو وہ میں نے اسے دوائی دی اس کی بھی کوئی غلط پرتکریہ نہیں ہوئی کئی ڈاکٹر گلت دوائی دے دی زیادہ دوائی دے دی میرا بچہ جانتا ہے میں نے اسے ہمیشہ صحیح دوائی دی آپ کی ماں اس انسان کی سب سے اچھی بیعت یہ ہے پھر کیا آپ کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جدی کوئی دوسرے پھر کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائے گا ہاتھ کرا کریں کوئی بھی نہیں جائے گا جدی آپ کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جانے سے ہمارا ایل شدائی ماں سمان پرمیشو کہتا ہے میں ہی تیرا چنگا کرنے والا پرمیشو ہوں آپ اپنے پرمیشو کی نندہ کرتے ہیں کیا آپ کی ماں سے جا کے کہہ سکتے ہیں ماں میں آپ سے بہت عدیق ریم کرتا ہوں ماں کیسا محسوس کرے گی کیا ماں یہ محسوس نہیں کرے گی میں نے اپنے بچے کیلئے اتنا کشت اٹھایا میں نے اپنے بچے کیلئے اپنا سر سیجھ دے دیا dan my child knows että I love her, him, more than anybody میرا بچہ جانت ہے میں اسے سب سے اخ رہم کرتی �وں she knows I am the best doctor میرا بچہ جانت ہے میں سب سے اچھی doctor ہوں مذا چندگی میں Neil جو دوائیں میں نے اسے دے اس کے کوئی سائد افکٹ نہیں ہوئے some doctors to test they may give overность wrong medicine but she knows کئی ڈاکٹر زیادہ دوائی دے جیتے گلت دوائی دے جیتے ہیں آپ کی ماں اس انسان میں سب سے اچھی ڈاکٹر ہے پھر آپ کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں گی جیتے کوئی جائے گا تو ہاں ہاں کھڑا کریں کوئی بھی نہیں جائے گا جیتے آپ کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جانے سے بھی ہمارا الچدائی ماں سمان پرمیشو کہتا ہے میں ہی تمہارا چندہ کنے والا پرمیشو رہوں جب آپ بیمار ہوتی ہیں آپ پرمیشو پر بھروسہ نہیں رکھتے آپ پیچھے گائی کے لیے اپنے پرمیشو کو نہیں دیکھتے آپ اپنے پرمیشو کی نمتہ کرتی ہیں اپنے ماں سے جا کے کہیں گے ممی میں آپ کو بہت ادھیک بریم کرتا ہوں پرنٹو آپ پر بھروسہ نہیں کرتا ماں کیسا محسوس کرے گی ماں میں آپ سے بہت ادھیک بریم کرتا ہوں پھر آپ کہتے ہیں پرنٹو میں آپ پر بھروسہ نہیں کرتا پرنٹو میں آپ پر بھروسہ نہیں رکھتا اس سمیں آپ کی ماں کیسا محسوس کرے گی اب کیوں آپ اپنے ماں سمان پرمیشو کے ہزے کو توڑتے ہیں پر یہ جنوں میں وہ مجھے بہت ساری بیماریاں تھی مہر میں ہمیں بہت ساری بیماریاں ہوئیں مجھے مردو میں کی بیماری تھی پھائیلز تھا جانڈیز تھا آسما آسما تھا ٹائفوڈ ہوا اور کتنی بیماریاں تھی پرنٹو میرے ماں سمان پرمیشو نے میری ساری بیماریاں سے مجھے چنگا کیا میرا ماں سمان پرمیشو سب سے اچھا ڈاکٹر ہے اور وہ ماں سمان پرمیشو نے کبھی بھی مجھے لچی تھوڑے نہیں دیا چھبی سال پہلے مجھے مدومہ کے بیماری سے چنگائی ملی ایک دن یشو نے مجھے چھوکے مجھے چنگا کیا میں کسی میڈیکل چکوں کے لئے تو نہیں گیا دیکھنے کی نہیں کہ مجھے مدومہ کے بیماری سے چنگائی مل گئی ہے کی نہیں ایک تھوڑی سمیں بات مجھے میڈیکل چیکپ کے لئے جانا پڑا وہ ویدیش کی سرکاں نے پورا پورا میڈیکل چیکپ کروایا اس پرمان پتر میں کیا لکھا تھا مجھے ایک گریڈ ملا بہت ہی اچھا سواستے ہے کوئی بھی بیماری نہیں ہے میرے ایل شدائی نے مجھے چنگا کیا بائبل کہتی ہے میں تیرا چنگا کرنے والا پرمیشورد موں آپ جانتے ہیں آپ کی ماں سب سے اچھی ڈاکٹر ہے آج آپ گھر جانے کے سامنے سب سے پہلا کام آپ یہ کرنا اپنے ساری دبائیوں کو اٹھا کے پھیک دینا اور اپنے ماں سمان پرمیشورد پر بھروسہ رکھنا ہو وہ پرمیشورد پر بشواس کرنا نہیں پرنتو اس پر بھروسہ کرنا ہے کہتے آپ بشواس کرتی ہیں وہ ایک بات ہے پرنتو کہ آپ بھروسہ کرتی ہیں وہ دوسری بات ہے یہ بشواس کرنا ہے کہ آپ بشواس کرتی ہیں پر بھروسہ کرتی ہیں دوسری دھرم کے لوگ بھی بشواس کرتی ہیں trusting in god is something different تنتو پرمیشورد پر بھروسہ رکھنا الگ ہے میرا پرمیشورد میرے لیے سب کچھ کرے گا آج کیا اپنے ایشدائی کو اپنا بیتی ہو کے سوکار کریں گے ہمارا ایشدائی سب سے اچھی دوائی دے گا اپنا لہو دے گا گلاب کی عشدی اس نے میری سارے بیماریوں کو چنگا کیا میرا ایشدائی نے کبھی بھی کوئی گلت دوائی نہیں دی پیشلی چالیس ورشوں میں دوائیوں کے لیے مجھے ایک روپے بھی خرش کرنا نہیں پڑا لیے آج آپ بھروسہ کریں گے آپ کا پرمیشورد ایشدائی ہے آپ اسے اپنا بیتی ہو کر بھی اس پر بھروسہ رکھیں گے ما لیزے آپ کی ماں آپ کی کمپنی کی وہ بوس ہے آپ اپنی ماں کے ریچے کام کرنا کیسے پسند کریں گے اور آپ کی ماں کہتی ہے پیٹا اور کہیں نہیں جانا میں صدا کے لیے آپ کو اپنے دفتر میں رکھوں گی اور میں آپ کو سب سے اچھا ویتن دوں گی اور ساری جو نوکلی کے لیے جو نیام قانون ہے سب سے اچھی میں آپ کے لیے رکھوں گی یہاں آپ کی ماں ایسے کہتی ہے اور آپ کی ماں کے نیچے بہت سارے لوگ کام کرتے ہوں گے آپ کی ماں کی سنساہ میں سب سے بڑی کمپنی ہے اور آپ سے کہتی ہے آپ آپ کی تو میری کمپنی میں مل نہیں جاتے چاہتا آپ کو بہت بڑا ویتن ملتا ہوگا پرانتو آپ کی ماں آپ کو دس ہزار گناہ ایک بڑا ویتن دینے کا ویدہ کرتی ہے اور ماں کہتی ہے میں تمہیں کبھی بھی نوکری سے نکالوں گی نہیں آپ کیا کریں گے آپ کیا کریں گے آپ کیا کریں گے ایک دن کچھ ٹکٹ خریدنے کے لئے میں ٹکٹ خریدنے پر سپ سے بہت سttست میں دیا ر Purdنے کا دن کچھ ٹکٹ خریدنے کا حاصل گا وہاں پہ Țہ ٹکٹ خریدنے پہ سای ملتا ہے جانا پہ ڈویکنے پہ rehearsal fala شای ملتے تھے شای ملتا ہے ٹکٹ خریدنے پہ حاصل گ migrant آپ کی پہ چکےでき رہنگ � alors treatment اور وہ نے کچھ اپکہ تجار کری جو تو پہ کر شای ملتا ہے ہم ٹکٹ دوسری کم میں دوسرے گی Talent کے ساتھ تھوڑا بیست ہے اور جو کمرا تھا وہ پورے شیچے کر تھا وہ اس لئے دوسرے بیکتی کے ساتھ بات کر رہی تھی اور یہ ریسپشنیسٹ لڑکی کیا کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکی سے پیٹے ہوئے وہ بات ہی کر رہی تھی اور بڑی ہنچی ہواس میں سپتاں کے ہاتھ میں کہاں کہاں گئے کیسے انہوں نے وچ بستی کی سب کچھ بتا رہی تھی میں سوشے رکھا کہ اس کے جو باس ہے وہ جو شیچے کی جو کبین ہے کہ اس میں سے دیکھ سکتی ہے لڑکی کیا کر رہی ہے تو اس نے اس لڑکی کو ناوکری سے نکال دے گی تو وہ ایسی بیارت بات چیت کر رہی تھی جب میرے اببانی آئی کہ میں ٹیول ایجنٹی اس اسے کے پاس جاؤں اور اس نے کہاں کہ وہ جو لڑکی ہے وہ بیری بیٹی ہے اور اس نے کہاں کہ وہ جو لڑکی ہے وہ بیری بیٹی ہے اس لیے میں تو میں نے محسوس کیا تب ہی وہ لڑکی ایسی بات چیت کر رہی تھی اس کی ماں اس کی باس تھی ابھی میں آپ کو واسفتہ بتاتا ہوں یہ تھی آپ اپنی ماں کے نیچے کام کرتی ہیں تو آپ کو بالکل بھی در نہیں ہوگا ابھی میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے سب تھوڑوں کوش ہے سب کو نہیں ابھی میں اپنے ماں سمان پر میشو کی سیوا کر رہا ہوں کچھ پہ ڈننے کی اوشکتہ نہیں میرے ماں سمان پر میشو ہے میرا باس کبھی مجھے نوکری سے نکانے کا نہیں ایک نتیا پرتی پل میرے لیے انتظار کر رہا ہے ہر ایک دین بہت ہی ارتیجنا پوروک ہے ہر ایک دین ہمارے لیے ایک سامان ہے سب سے جو میٹا انوباب ہے ماں سمان پر میشو کی سیوا کرنا جید یہاں آپ یہ بات جان لیں گے آپ پر میشو اور ماں سمان پر میشو ہے سب کوئی اپنی نوکری سے اسٹیفہ دیکھ کے سیوا میں آ جائیں گے اور اسمان کے نیچے سوال کی اسمان کے اوپر یشوی سر سرشت ہے یشو کی سیوا کرنے سب سے بڑی بات ہے لوگوں کو بلاہت ہوتی ہے پر انتو سیوا کر کے لیے آنے سے ڈرتی ہیں یدی آپ جانتے ہیں آپ آپ کا پر میشو اور ماں سمان پر میشو ہے تب آپ کو بالکل بھی در نہیں ہوگا تب ہون آپ کو بلائیں گے ایک رہت ایک دین پر بھو نے مجھے سوا کرنے کے لیے بلائیا میں سوار ہونے کے بڑی پرتکشا کر رہا تھا تب میں نے جا کے اپنی نوکری سے اسٹیفہ دے دیا یہ جانو یہ ماں سمان پر میشو ہے یہ سب سے اچھی نوکری جو آپ کو مل سکتی ہے میں ایک چھوٹا لڑکا ہے جس کا نام گلی ہے وہ ہی کیول وشواس گھر میں رہنے والا ایک بچہ تھا اور آپ جانتے ہیں بردہ گری جو تھوڑے سال پہلے مدراس سمیلے میں آئی تھی ان کا بیٹا کیونکہ وہ ہی کیول ایک بشواس گھر کا لڑکا ہے اب کسی نے بلی کو بہت ہی خراب کر دیا ہر ایک بشواس گھر میں جانے سے سب اسے آلنگن کرتے تھے آئیسکرین دیتے تھے بہت پیان کرتے تھے وہ جا کر پیچھ کھول کے جو چاہتا تھا وہ لے لیتا تھا سب کوئی بلی کو بہت پیار کرتے تھے اور ایک دن ان کی ماں نے مجھے بتایا بلی کیا جا آپ تم جانتے ہو باقی سارے بچوں پہ تو ایک ہی گھر ہے وہ بہت ہی ہے وہ بچکہ رہ گیا یہ تو اتنے سارے گھر تھے اس نے کیا اتر دیا کتنا نیرس بات ہے ایک ہی گھر ہونا یہ کتنے نیرس بات ہے کیونکہ اس کے لیے اتنے سارے گھر تھے تو بلی نے کہا وہ میں بھی کہتا ہوں میرے لیے کتنے سارے گھر ہیں مجھے بات میں بھی میرے لیے ایسے دلزنوں گھر ہے جامو شری نگر میں بھی میرا اپنا گھر ہے افرکہ میں بھی میرے لیے اپنا گھر ہے اس اس طرح سے میرے لیے کتنے گھر ہیں سارے گھر ہے اپنے دیشتوں کے بارے میں آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا وہاں پہ بھی میرے اپنے گھر ہے جمائیکہ میں میرے اپنا گھر ہے اور موریشیس میں میرے اپنا گھر ہے ہاں پہ میں جاتا ہوں وہ میرا اپنا ہی گھر ہے میں کتنا دھنی بیکتی ہوں میں تو بہت گریب گھر سے ہوں اور یہ دھن میں آپ کے ساتھ بھی باٹنا چاہتا ہوں اور میری ماں کی کمپنی میں بہت سارے کھالیستان ہے آج سب کو نیمانترن دیتا ہوں آپ سب اپنے نوکری سے سپاس دیکھیں میری ماں کی کمپنی میں مل جائیں اس کے لئے کوئی یوگی تاکیہ وشکتہ نہیں اپتا بلیو بی دی کیا آپ کو وشکتہ ہے اپتا بلیو بی دی اپتا بلیو بی دی یہی دگری آپ کو چھئیے آپ جانتے ہیں دگری کیا ہے یہ آپ کے پاس یہ دگری ہے تو آپ آ کے مل سکتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ FWBD یہ کیا ڈگری ہے پہلے بار اس کے بارے میں سن رہا ہوں ہاں میرے پاس یہ ڈگری ہے میں چاہتا ہوں آپ اس ڈگری کو پرابط کریں اور سیوہ میں آ جائیں FWBD پہلہ کرن کے پہلا دیا ہے ستائیس وچوں فرمیشو نے جکرت کے مورک کو چھلی آج کی بنوانوں کو لجید کرے FWBD mean you have to be foolish F کہنے سے Coolmän سب سے پہلے آپ کو مورک ہونا ہے اور دبلیو کہنے سے آپ کو کمزور ہونا ہے اس کا یوں کہتا ہے آپ کو کمزور ہونا ہے پرمیشو کو بلوانت لوگ نہیں چاہیے نربل لوگ چاہیے پرمیشو کو بھدی مانی مورک لوگ ہی چاہیے آگلا پڑے اٹھائی سوچن پرمیشو نے جگت کے نیچوں کو آپ کو نیچے غستہ میں آنا ہے بی کہنے سے بیس نیچے غستہ میں آنا ہے آپ سب سے نمبر سب سے نیچے کے دیکھتی ہونا چاہیے آگلا اور تچھو کو چھل لیا آپ تچھ جانے جانے چاہیے FWBD آپ مورک آپ بہت ہی ویلنربل آپ بہت ہی نیچے آپ بہت ہی تچھ جانے چاہیے جیدی آپ کے پاس یہ دگری ہے تو اپنی ماں کی کمپنی میں آپ مل سکتے ہیں کیونکہ کٹنی تو بہت ہے پرنسو مزدور کم ہے اور بہت سارے پرمیشو کے لوگ پربو کے آگمن سے ڈرتی ہیں میں جاؤں گا کی نہیں جب یشو آئیں گے کیا میں تیار ہوں گا آج آپ اپنی یشو کو اپنی ماں ہو کے لے لیں آپ کی ماں نے اس وقت جانے سے پہلے پہلے سے ہی کہہ دیا میں نہ تجھے کبھی چھوڑوں گا نہ پیاغوں گا میرے بچے میں تیرے لیے آنے والا ہوں میں کیول تیرے لیے ہی آ رہا ہوں کیا آپ اپنے ماں سمان پر بشوت پر کبھی شک کریں گے آپ کہنا چھئے پربو کے انگرے سے میں جاؤں گا جب ہم پربو یشو کے آگمن کے بارے میں سوچتے ہیں آپ سوچیں کہ آپ کی ماں آپ کے لیے آ رہی ہے وہ نہ کبھی آپ پر چھوڑے گا وہ نہ کبھی تیاکے کا سڑک پر چھوڑ کے نہیں جائے گا آج آپ اس پر بھروسہ رکھنا چھہیے آپ اپنے ماں سمان پر بھروسہ رکھنا چھہیے اتنے سمجھ تک آپ نے اپنے پر بشوت پر بشوت کیا وہ کافی نہیں ہے آج سے آگے آپ پربو سے کہے آپ میرے میں ماں سمان پر بھروسہ ہے میں آپ پر بھروسہ رکھتا ہوں وہ تو یہوہ روفیکہ ہے وہ ہمارا چنگا کرنے والا پرمیشور ہے آپ کہیں میری ماں میری ڈاکٹر ہے وہ سارے جوان بچوں کو سیوہ کرنے کے لیے بلاہت ہے but you are worried and afraid to serve God تنتو آپ پر بھروسہ کی سیوہ کرنے سے ڈڑھتے ہیں چھنٹا کرتے ہیں you don't need to worry or to be afraid to serve your mother اپنی ماں کی سیوہ کرنے کے لیے آپ نے ڈڑھنا نہیں چھنٹا نہیں کرنے your mother is going to come very soon آپ کی ماں بہت ہی شیگری آنے والی ہے a mother like God is going to come very soon آپ کا ماں سمان پر میشور شیگری آنے والا ہے will he betray you will he tell lies to you کیا وہ آپ پر جھوٹ بولے گا کیا وہ آپ پر چھوڑ دے گا he told I will never leave you اس نے کہا میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا I will never forget you اس نے کہا میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا shall we all stand ہم سب کھڑے ہو جائیں shall we all come forward and please come as close as possible ہم سب آگے آ جائیں please come closer جتنا ہو سکے اتنا سمی پا جائیں make a decision today آج ایک فیصلہ کھریں from today you are my El Shaddai you are my mother like God آج سے آگے پربجی آپ میرے El Shaddai ہیں آپ میرے ماں سمان پر میشور ہیں I will not doubt you میں آپ پہ شک نہیں کروں گی you are my doctor میں آپ میرے ویدی ہے I tell you today کو آج بتاتا ہوں today you give when you go home جب آپ گھر جائیں گے in the name of Jesus I command میں آج ایشو مسیح کے نام میں آپ کو آگیا دیتا ہوں throw away all your medicine آپ اپنی سارے دوائیوں کو فیک دینا say mother like God is my medicine from today آج سے آگے میرا ماں سمان پر میشور میرے دوائی ہے my God is my doctor میرا پرمیشور میرا ویدی ہے in that faith even if you die today اس سباسطہ میں آج آپ مننے سے بھی آپ ڈرنا نہیں so God will be very happy in heaven آپ کا پرمیشور آسر میں بہت خوش ہوگا by the way if you trust God and die today میرا پرمیشور پر بھروسہ رکھے آج آپ مننے سے ہمارے چیپ پاسٹر آڈیار میں ہم آکے آپ کے لئے بہت اچھی دفن کے رابنا چلائیں گے we will tell this brother and sister died really trusting in God ہم گواہی دیں گے یہ بھائی یہ بہن پرمیشور پر بھروسہ رکھتے ہوئے مرا don't be afraid to trust in your living God اپنے جیوے پرمیشور پر بھروسہ رکھنے صرف ڈنا نہیں he will never leave you nor forsake you وہ نہ کبھی آپ کو چھوڑے گا نہ پیاکے گا the Lord is calling some dear ones to come and show the Lord کر پرمیشور کئی پریہ جنوں کو آ کر اس کی سیوہ کا نگری بھلا رہا ہے don't be afraid of your future آپ نے بھویشی کے بارے میں ڈنا نہیں your future is safe in the hands of God آپ کا بھویشی آپ کے پرمیشور کے ہاتھوں میں سرکشت ہے ہالیلویہ, ہالیلویہ, ہالیلویہ ہا surgہ, ہالیلویہ, ہامیر Flagle Lord i am going to trust you from today پربر pimانی ہے یہاں سے آگے میں آپ پر بھروسہ رکھوں گا my mother like God یہ میرے ماں سو معن پرمیشور میں اپنے بھوش کے بارے میں چھنٹا نہیں کروں گا میرا بھوش میرے ماں سمان پرمیشو کے ہاتھوں میں سرکشت ہے میرا بھوش میرے بھوٹ کال سے بھی کہیں اتم ہوگا میں اپنے جیویس پرمیشو میں آنمدی دھوں گا میں اپنے ماں سمان پرمیشو پر گھروسہ رکھوں گا اپنے ہلشہ جائی کو اپنا بیعت میں ہونے کے لئے آپ نے ڈرنا نہیں اور سو سال جیویت رہ کے پرمیشو پر گھروسہ نہیں رکھنے سے پھوڑے سمیں جیویت رہ کر پرمیشو پر گھروسہ رکھنا اتم ہے پرمیشو پر شک کرتے ہوئے جینے سے اچھا ہے پرمیشو پر بھروسہ رکھتے ہوئے آپ مر جائیں اپنے پرمیشو کو اپنا الف شدائی ہو کہ اس ویکار کریں وہ نہ کبھی آپ کو چھوڑے گا نہ کبھی تھیاگے گا شواس کریں جب یشو آئے گا وہ میرے لئے آئے گا آپ کی ماں آپ کو سورگ لے جانے کے لئے آ رہی ہے وہ آپ کو کہیں دور پہنکے گا نہیں یہ اس کا وائدہ ہے آسوہ کے سامنے پرمیشو کے دھنے وشنوں کے لئے تاریف کریں گے ہمارا ماں سامان پرمیشو بہت چل دی ہمیں آ کے اپنے ساتھ لے جائے گا اس کے لئے تاریف کریں گے ہمارا ماں سامان پرمیشو ہمارا سب سے اچھا وائدہ ہے ہماری دوائی ہے اس کے لئے تاریف کریں گے ہلیلویہ پریش دار کھل سال plケش دار دے دست پری آپ نہ کریں گے دست پری آپ نہ کریں گے دست پری آپ نہ کریں گے